جنرل مشرف صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سیاسی جماعت بنائی تھی اے پی ایم ایل کسی نے بھی اس جماعت کو ووٹ نہیں دیا اسی طرح دوزار بائیس کے اندر جنرل محمد سعد خٹک صاحب نے اگین ایک ریٹائر جنرل انہوں نے بھی اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی پام ان کو بھی کسی نے ووٹ نہیں دیا یہ تو بھی دس پندرہ سالوں کی بات ہے اگر پیچھے آپ تاریخ میں جائیں تو بہت سے ایکس آرمی افیسرز ہیں جنہوں نے سیاسی جماعتیں بنائی لیکن لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیئے اسی طرح پاکستان کے اندر ایک اور طبقہ ہے وہ ہے علماء کا طبقہ پاکستان کے اندر اس وقت ٹوٹل چار فرقے ہیں اور پاکستان کے اندر سیاسی مذہبی جماعتیں چھتر ہیں اور یہ وہ سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم علماء دین ہیں ہم اس پاکستان کے اندر شریعت نافذ کرنے لگے ہیں آپ ہمیں ووٹ دیں تاکہ ہم پارلمنٹ میں جا کے شریعت نافذ کریں لیکن پچھتر سال سے ان کو بھی پاکستان کے عوام نے حکومت نہیں دی اس طفعہ سب سے کم ووٹ سیاسی مذہبی جماعتوں کو ملی ہیں مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں